گلریہ تھانا چھیت کے رگنات پور میں ایڈ بھٹے کے پاس خالی پلات میں ملت ملی محلہ کی پہچان 28 فرشی پونم نوازی برہج دیوریہ کے روپ میں ہوئی ہے اس کی حتیہ انٹر میں پڑھنے والے اس کے پریمی 19 فرشی پردومن نوازی کھٹہن گلریہ نے کی تھی دونوں کی پہچان دو سال پہلے ایک میسٹ کال سے ہوئی تھی اس کے بعد پیار پروان چڑھا تو پونم پردومن کے ساتھ رہنے کی ضد کرنے لگی چھوٹکارہ پانے کے لیے پردومن نے اس کی حتیہ کر دی پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر ہی گھٹنا کا خلاصہ کر آروپیت کو رگنات پور سے گرفتار کر لیا اس پی کرائیم عشو کمار ورمہ نے بریسپتیوار کو گھٹنا کا پردہ فاش کرتے ہوئے بتایا کہ بدھوار کو رگنات پور میں ایڈ بھٹے کے پاس خالی پلات میں محلہ کا شو ملہ تھا پولیس نے جان شروع کی تو موقع سے پردومن کی میڈکل کالیج کی پرچی دوا کی پرچی اور کلائی کی گھڑی ملی تھی دوا کی پرچی کے آدھار پر پولیس نے میڈکل اسٹور پہنچی جہاں سے سراغ ملنے کے بعد میڈکل کالیج سے پولیس نے ریکارڈ نکلوایا اور پردومن کا پتہ مل گیا پولیس اس کے گھر پہنچی تو وہ فرار تھا جس کے بعد پولیس کا شک گہرہ ہو گیا اور اس کی تلاش شروع کر دی گئی وہیں پردومن کے گریفتاری کے بعد ہی محلہ کی پہچان ہو گئی اس کے بعد پولیس نے پونم کے بھائی کو گھٹنا کی جانکاری دی پولیس نے پونم کے بھائی کی تحریر پر ہی کیس درچ کر جانچ کو آگے بڑھایا پوچھتاش میں پردومن نے بتایا کہ میڈکل کالیج آنے کے بعد پونم نے اسے فون کیا تھا اور ساتھ نے گھومنے کے بعد وہ اس کے گھر جانے کی ضد کرنے لگی خالی پلارٹس انسان ہونے کی وجہ سے دونوں دن بھر وہیں بیٹھے رہے کافی سمجھانے پر بھی نہیں ماننے پر پردومن نے پونم کا گلہ دبانے کی کوشش کی بھاگتے سمیں پونم تار میں فس کر گر گئی جہاں پردومن نے اس کے سر کوجھ کر ہتیا کر دی اس دوران ہی پرچی اور گھڑی موقع پر گر گئی پوچھتاش میں پتا چلا کہ پونم اپنے ساتھ زہر بھی لائی تھی پردومن نے پولیس کو بتایا کہ پونم نے کہا کہ اگر گھر نہیں لے جا سکتے ہو تو ساتھ زہر کھالو دونوں مر جائیں گے نہیں تو اپنے پتی کے مادیم سے تمہیں پسا دوں گی اس سمجھانے گوراکپور نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایس بی کرائیم اشوک کمار ورما نے کہا موسیقی کل دن آنکہ چھبیس آگست دو جیار بیست دن بودوار گلدریاں گلدریاں کھانا چیتان تگھتا اور یہ سرہری چوکی چیتان تگھتا ایک پڑیات مہلا کی لاس ملی تھی مہلا کی اندارو کچھ تیس بیتیس ملگ رہتا ہوسی موسیقی اس مigkeiten ہویای گی موسیقی ریکی اپنے پہeland چایا ایک پرچہ ملے تھا جو ابھیوں کے ناؤ لنے میں بہت نفون رہا ہے اس پرنی میں جو پرچہ تھا یہ پرنی میں رکھا ہوا تھا جو ہی آس پاس جو کچھ پانی تھا لیکن اس کے بالکورٹ سے بالکورٹ سے کہ وہ بی آر ڈی میکل کالج سے جانکاری کی گئی تو ایک نام پرداش میں آیا اس کے بعد میں مول جانکاری کیا گیا تو اس نام کو لکھا بغل کے گاؤں میں ہی جو گھٹنا سب سے پانچ سو میٹر دور تھا تو ٹیم لگی ہوئی تھی تو وہ آنکھتا اس میں سفلتہ ملی اور یہ مہتون بات یہ تھے کہ سب یوک کرناوراً چوبیس گھنٹک اندر ہی ہو گیا تو یہ جو محلہ ہے ان کا نام پونم شرما کر کے ہے یہ گولی بجار میں اپنے ایک بیٹی ان کی ہے پندرہ سال کی بیٹا تھیرہ سال کا وہاں اپنے گولی بجار میں قرائے کے مکان میں رہتی ہے ان کے پتی شرون شرما ہے یہ لگوہ ڈیر ورس سے پہلے دوہا تیار میں اپنا یہ باہر جا کر کچھ نوکری کر رہے ہیں ان کی سادھی برہج نیوازی شرون شرما سے ہوئی تھی تو اس سے لڑکے سے جس کا نام پرکاش میں آیا ہے پھرال اس کی عمر کچھ انیس بیس ورس کی ہے اور یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں انٹرنیم پڑھائی کر رہا ہوں اور اس محلہ سے اس کی دوسری لگوہ ڈیر ورس سے چلی آ رہی ہے انہوں کا ملنا جلنا ہے یہ اس دوسری لگوہ ڈیر ورس سے ہوتا رہا ہے اور یہ پرسٹو پرسٹو اٹھایا ہے کلال وہ مہلا وہاں گوہری بجاز سے وہاں چلی تھی مہراج یعنی ہاں سے بیارڈی میٹکل کالج کے آس پاس میں لے پھر یہ اپنا آپس میں تعلیم بلا کر کے ایک مین روڈ پر مین روڈ تک آئی آٹوز آئیں آپس سے پھر اپنا پیزل وہاں جا کر کے کچھ ایٹے کا بھٹا ہے کچھ سنسان جگہ بھی ہے تو وہاں گئے ہیں پھر مہلا جو بات سابقی سامنے آرہی اس میں کتنی ستتا ہے لڑکے جو عبیب تھا اس کے انصار یہ تھا کہ مہلا اچھا رہی تھی کہ اس کے ساتھ وہ سادی کرنے اس کے ساتھ رہے تو اسی بات کو لے کر کے مطلب وہ لڑکے اس سے چھپکارہ پانا چاہ رہا تھا اپنے ساتھ اس مہلا کو رکھنے کے اس کا کوئی رات نہیں تھا اسی میں پھر یہ بہت 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 پھر وہ مہلا وہاں سے اپنے آپ کو پھر یہ وہاں سے بھاگی اسے میں اپنا تار میں تار مفشکت کے گر گئے پھر موکے پہی پیتے سے اس کے سر میں تابر کو آنے کو اس نے پرخار کیے تو یہی کہانی ہے اس میں موسیقی